مہاراشت کے جالنا سہر میں انکم ٹیکس کی ریڈ ماننے کے لیے 120 گاڑیاں جاتی ہے جن کا انداز دیکھ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں آج تک کے ریڈ میں یہ طریقہ کچھ الگ ہی سرشیاں بٹوڑتا ہے اس ریڈ میں 390 کروڑ کا مال جبت کیا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں انکم ٹیکس کے اس انوکھے ریڈ کے کچھ قصے اور ویڈیو کے انتق بنے رہے یہ ہے مہاراشت کا ایک چھوٹا سا جلہ جالنا جہاں پر سب سے زیادہ کام اسٹیل کا کیا جاتا ہے اس لئے جالنا کو مہارائٹ کا کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے اسی جالنا میں اسٹیل بنانے والی دو بہت ہی فیمس کمپنیاں تھی کالی کا اسٹیل اور ایس آر جے پیٹی اسٹیل ریڈ سے کچھ دن پہلے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور جی ایش ٹی کاؤنسل کو ایک انفرمیشن ملتی ہے کہ اس آر جے پیٹی اسٹیل اور کالی کا اسٹیل یہ دونوں کمپنیاں کافی سالوں سے ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور جی ایش ٹی کاؤنسل کو جو انفرمیشن ملی تھی اس میں ایک سو بیس کروڑ کی ٹیکس کی چوری کی بات پتائی گئی تھی انفرمیشن ملتے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اپنی ناسک برانج کو انفرم کیا ناسک برانج میں انکم ٹیکس آفیسرز نے ایس آر جے پیٹی اسٹیل اور کالی کا اسٹیل پر ریڈ ماننے کا پلان بنایا انفرمیشن اتنی زیادہ ایمونٹ کی تھی کہ اس ریڈ کے لیے دو سو ساٹھ انکم ٹیکس آفیسرز کی ٹیم بنائی گئی یہاں پر ایک پرابلم سامنے آ رہی تھی کارن تھا جہنہ سہر جہنہ سہر کافی چھوٹا سہر ہے اور اتنے سارے آفیسرز اگر وہاں ایک ساتھ پہنچتے ہیں تو یہ بیجنس کروک الیٹ ہو جائے گا جس کارن یہ مسن فیل ہونے کافی پورا خطرہ تھا اس پرابلم کا سیلیوشن نکالنے کے لیے اور ٹارگیٹ کو رنگے ہاتھ پکڑنے کے لیے ایک فلمی انداز میں پلان بنایا گیا اس پلان کو نام دیا گیا دولن ہم لے جائیں گے اس پلان کو اتنا گفت رکھا گیا تھا کہ ساتھ جانے والے آفیسرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ کس کے یہاں چھاپے ماری ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس مسن پر نکلتے کچھ آفیسرز نے دو اگست دو جار بائس کو ان دونوں میٹنس گروپ کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے کوئی آفیسر سبجی بیچنے والا بنا تو کوئی آفیسر سفائی کرمی بن کر ساری لوکیسن کو آئیڈنٹیفائی کیا پھر یہ ہے ڈیسائٹ کیا گیا جو دونوں سٹیل کمپنی ایس آر جے پی ٹی سٹیل اور کالکا سٹیل ان کے آفیس فیکٹری اور آنرز کے گھر پر ریٹ کرنے کا پلان رکھا اور اس ریٹ کو سکسسفلی انجام دینے کے لیے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے ایک سو بیس گاڑیاں رینٹ پر لی جاننا کافی چھوٹا سہر ہے اور اس میں سکسسفلی ریٹ کرنے کے لیے انکم ٹیکس آفیسرز نے ساری گاڑی کو دلن کی طرح سجایا ہر گاڑی پر رہول وینٹس انجلی اور دلن ہم لے جائیں گے کہ اسٹکل لگا دیے گئے اس مسن کے لیے کار کو اس قدر سجایا گیا تھا جیسے سچ میں کوئی برات جا رہی ہو دو سو ساٹھ انکم ٹیکس آفیسرز برات کی طرح ہی تیار ہوئے تھے ایک آفیسر کو دلہ بنایا گیا تھا جس سے لوگوں کو کسی بھی پرکار کا ڈاؤٹ نہ ہو جیسے ہی جاننا سہر میں انٹر ہوئے سارے کے سارے آفیسرز الگ الگ ٹیم کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو گئے اور ڈیسائیڈڈ لوکیشن پر پہنچ کر سب اپنے اپنے پروسیس میں لگ جاتے ہیں انکم ٹیکس آفیسرز کو دو اسٹیل کمپنی کے مالکوں کے گھر پر تو کچھ بھی نہیں ملا بٹ انکم ٹیکس آفیسرز کو دونوں اسٹیل کمپنی کی فیکٹری کا ایک اسٹاک لیزرڈ ملا جس سے پتا چلا ہے کہ کمپنی نے ایک سو بیٹ کرو کا کچھا مال کے بارے میں تو کتاب میں لکھا ہی نہیں ہے اور اکاؤنٹ بک میں بھی گلت انٹری کا فرورڈ دکھا انکم ٹیکس آفیسرز کو دونوں اسٹیل کمپنی کے آفیس میں سے فرجی کمپنی کے ڈاکومنٹ فرورڈ اکاؤنٹ اور جسٹی فرورڈ کا انفرومیشن بھی ملا اس آفریشن کے چلتے سام ہو چکی تھی جتنا انکم ٹیکس والوں نے سوچا تھا اس حساب سے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا اور جو انفرومیشن ملی تھی وہ بھی گلت ثابت ہونے لگی سبھی آفیسرز کا منوبل بھی ٹوٹسا رہا تھا اسی بیچ کچھ ایسا کلو ملتا ہے کہ سبھی آفیسرز کو اپنا مائنڈ پہ جوڑ ڈالنے پر مجبور کر دیتا ہے ایس آر جی پی ٹی اسٹیل کے آفیسرز سے کچھ ایسا ڈاکومنٹ برامت ہوا جس میں ایک فارم ہاؤس کا بار بار جکر کیا گیا تھا یہ فارم ہاؤس پرائیویٹ فائنینسر پردیب بورا کا تھا جو ایس آر جی پی ٹی اسٹیل اور کالی کا اسٹیل کے کالے کارنوموں میں ان کا ساتھ دیا کرتا تھا انکم ٹیکس آفیسر جب فارم ہاؤس پر پہنچے تو انہیں کچھ بھی نہیں ملا فارم ہاؤس میں جو روم بنا ہوا تھا اس روم میں پارٹیسن کر ایک روم کو پراؤپرلی اس طریقے سے بند کر رکھا تھا جس کارن کسی کو بھی پتہ ہی نہیں جلا کہ ایک روم اور ہے سکھے دوران جب انہوں نے یہ دیوار توڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے انہیں ایک سیکرٹ روم کا گیٹ ملا گیٹ توڑ کر آفیسر اندر گئے تو وہاں کچھ گدے اور علماریاں رکھی ہوئی تھی علماری کو جب کھول کر دیکھا تو انکم ٹیکس آفیسرز حیران ہو گئے دراصل گدے کے اندر پانسو کے نوٹ کی کئی ہجار گڑیاں چھپائی گئی تھی علماریوں میں سونے کی جویلوی گولڈ کی ایٹ گولڈ کونس اور ڈائیمنڈ سے علماری بھری ہوئی تھی اس پروسس کی چلتے صبح ہو گیا اور اب جب کھیا مالک کی ٹوٹل ویلیو نکالنے کی تیاری کی جاتی ہے پاس کے ایس بی آئی بینک میں سارا کا سارا پیسہ لے جایا گیا صبح گیارہ بجے ایس بی آئی بینک میں نوٹ گنات شروع ہوتا ہے اور یہ پروسس رات کے ایک بجے تک چلتا ہے لگوک تیزہ سے چودہ گھنٹہ یہ کاؤنٹنگ پروسس چلتا ہے فائنلی اس ریٹ کے دوارہ جپت کیا سامان کی کاؤنٹنگ کے بعد پتا چلا ہے کہ ٹوٹل کیس اٹھاون کروڑ اور باتیس پلو گولڈ چودہ کروڑ کے ڈائیمنڈ اور تینسو کروڑ کی پروپرٹیز کے پیپر اس ٹائم فارم ہروس سے بڑامت کیے گئے تھے اس انکم ٹیس ریٹ میں ٹوٹل تین سو نبی کروڑ کا بڑا ایماؤنٹ سیز کیا گیا تھا انہوں نے اپنے کمپنی کے کئی کرمچاریوں کے ایکاؤنٹ میں بھی کافی زیادہ ماترہ میں پیسے ڈال لگے تھے یہ چھاپے ماری لگوک 8 دن تک چلتا رہا بٹ ایسے بڑاتی بن کر چھاپے ماری کرنا کوئی نیا کارنامہ نہیں ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے انڈیا میں دوزار انیس میں تین سو کرمچاری اسی وہاں لے کر راستہ بٹکنے کا ناٹک کرتے ہیں اور دو سویا کمپنی میں چھاپے ماری کر 60 کروہ کا ٹیکس چوری کا پردہ پاشٹ کرتے ہیں ایسے ہی کئی گھٹنا ہے جو بارات بن کر ریٹ کری گئی تھی دوستو دو نمبر کا پیسہ کتنا بھی چھپا لو ایک میں ایک دن کسی نہ کسی روپ میں نکل ہی جاتا ہے اور جب نکلتا ہے تو جنگی بھر کی جمع پونجی بھی لے ڈوبتا ہے اسی لئے امانداری سے بینہ کسی کو ٹھیس پہنچا ہے پیسہ کمانا چاہیے اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو سیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں